کہ ہم نے کل جو اپوزیشن کی ایک بسیر ہوئی تھی اس میں باوجود مختلف موٹرز سے مختلف جو ہمارے دوست ہیں، سافی ہیں اور جو ہمارے ویلویشرز ہیں پرائمیسٹر عمران خان صاحب نے یہ خیصلہ کیا کہ اپوزیشن لیڈرز شاید کوئی بھی ہوں نواز شریف سے لے کر جتنے بھی سیاسی اپوزیشن کے لیدران ہیں ان کی سپیچ کو چلنے دیا جائے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے اپوزیشن لیڈرز کی جس میں کہ نواز شریف صاحب، آسپن زنداری صاحب، بلاول پٹو ایک رہ گئے فضل الرحمان صاحب لیکن ان کی تقریر حملے نہیں رو گی وہ پیپل سواہی اور نون نے اور ان کی تقریر نہیں جانے بھی ہم تو ان کے لیے بھی تیار تھے کہ وہ بھی بات کرتے ہیں دوسری بات کہ اس جو کانفرنس ہے اس پہ آپ نے بھی اس کو دیکھا آپ نے بھی سنا میڈیا نے بھی کور کیا تو اس میں مختلف نشوز ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج نونکس کی جوابات ہم آپ کو دے سکیں اور کلیرفیکیشنز بھی دے سکیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے الیکشن کے پروسس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس الیکشن کو تانلی زدہ الیکشن بنانے کا ایک کوشش کی لیکن جو حقائق ہیں اور جو تاریخ ہیں جو فیکٹس اور فگرز ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں خاص طور پہ ایک ایسے سیاسی لیڈر جو کہ ٹین مرتبہ اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں یعنی کہ انہوں نے کم از کم تین دفعوں الیکشن میں حصہ لیا ہے لیا تو انہوں نے بہت زیادہ کئی الیکشنز میں ہیں لیکن یہ تین الیکشنز جس میں کہ وہ وزیراعظم بنے تو وہ الیکشنز تو ٹھیک تھے یہ الیکشن چونکہ ان کو شاید اس بات کی عادت نہیں ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں تو اگر اس دن وہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے اور اس میں وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکے یا وہ سیس نہیں حاصل کر سکے جو کہ حکومت بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے وہ اس پہ سیف پاہ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب دو ہزار تیرہ کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت ہماری پارٹی نے پاکستان تاریخ انصاف نے یہ اٹھایا تھا الیکشن کے کچھ حلقوں کو ری چیک کرنے کے لیے پرانیسٹر صاحب دوسورت اپوزیشن میرر تھے اپوزیشن میرر تھے انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ چار حلقے کھول دیں تو ہم اگر وہ ٹھیک ہوئے تو ہم بالکل آپ کے ساتھ تاون بھی کریں گے اور ہم آپ کی حکومت کو چلنے بھی دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تاون کریں گے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پوری جو کوشش تھی وہ جا کے کہیں وہ بھی ہائی پورٹ کی دیسیشن پر دوہ دار سترہ میں ایک کمیشن بنایا گیا اور اس کی وجہ سے یہ ان حلقوں پہ کی تحقیق ہوئی اب جو لاسٹ الیکشنز دوہ دوہزار تیرہ کے تھے اس میں کوئی چار سو تیرہ کے قریب الیکشن پیٹیشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئیں جبکہ اس دفعہ کی الیکشن میں کوئی دو سو نانانے پیٹیشنز الیکشن کمیشن میں گئیں جس میں کہ صرف نبعے تھیں نائنٹی جو کہ نیشنل اسیمپی سے تعلق رکھتی تھیں باقی بھی تھیں مختلف صوبوں کی تھیں لیکن جو اوہر آل پورے ملک کی جو جن حلقوں پہ ادران اٹھایا گیا تھا وہ نائنٹی تھی نبعے اس میں کافی تعداد ہماری الیکشن پیٹیشنز تھی تو پی ایم بیلون کی وہ فیکسن فگرز ابھی کچھ دیر بعد آ جائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا کہ ہر پارٹی نے کتنی کہ ہر پارٹ کس کس پارٹی کی طرف سے کتنی پیٹیشنز گئیں تو اس میں پتہ چل جائے گا اور دوسری بات یہ کہ کم از کم سولہ ایسے ہلکے تھے سولہ ایسے ہلکے تھے اس وقت وقی کمی ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں جس میں کہ پی ٹی آئی کا امیدوار اور یہ پورے ملک سے ہے پی ٹی آئی کا جو کینڈیٹ ہے وہ تین ہزار ووڈ سے لے کر اور ایک سو پچانمے ایک سو چھپن گیارہ سو چودہ سو دو سو چھتیس اس قسم کے مارجن سے ہمارا کینڈیڈیٹ الیکشن ہارا اگر یہ ایک منٹ کے لیے اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا تو پھر ان کو تو ان پندرہ سیٹس سولہ سیٹس کو جو کہ بہت میٹر کرتی تھی ہیں ہماری اس کے لیے ہمیں کوالیشن کی بھی ضرورت نہ ہوتی تو وہ سیٹس اس پہ کیوں نہیں پھر مدد ہوئی کہ ہمیں یہ پندرہ سیٹس تو آسانی بھی دو سو ایک ایسا ہلکہ بھی تھا مرمان میں جو کہ پچاس وڈ کے ڈفل سے ہم مارے تو یہ بات کہنا کہ الیکشن کو متنازع بنانا یہ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ بطیرہ دیکھا ہے ان کا کہ جب چیزیں ان کے منشہ کے مطابق ہوں اگر کوئی کور ان کے حق میں فیصلہ دے دے تو ٹھیک ہے کوئی اگر ان کے خلاف دے دے تو وہ غلط ہے جو الیکشن وہ جی جائیں وہ الیکشن ٹھیک ہے جو الیکشن وہ نہ جیتیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس قسم کی جو ایک کنفیوشن پھیلانا چیزوں کو جان بوجھ کر حقائق جانتے ہوئے چیزوں کو متنازع بمانا اس سے وہ نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں نہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ ایک ایسی ایک پولٹیکل سیڈپ کو دسکریٹ کرنے کی کوشش کریں جس کو اون کرنے کا وہ خود دعویٰ کرتے ہیں باقی اگر ان کے کوئی اترازات اور تھے تو ظاہرہ ان کی پارلیمنٹ کے ممبران نیشنل سبیو میں موجود ہیں سبائی سبیو میں موجود ہیں یہ الیکشن ریفارمز کیوں نہیں کرتے الیکشن ریفارمز تو ہوئے تھے انہی کی حکومت میں ہوئے تھے زائد حامد صاحب ہیڈ کر رہے تھے میں بھی کہ فارس اس کا ممبر تھا اگر ان کو کوئی الیکشن کے انعقاد میں اس کی جتنے بھی پروسس تھے اس کو کوئی تھا تو وہ اس میں وہ ڈال دیتے وہ تو انہوں نے وہ اون کیا ہوئے تھے انہی کی حکومت میں ہوئے تھے اور ابھی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ اپنے ممبران کے ذریعے اس کو وہ کر دیتے لیکن ان کا مقصد اصل میں یہ ہے ہی نہیں ان کا مقصد تو یہ تب ہوتا ہے جب ان کے ذہن میں ایک فری این فیر ایلیکشن ہو وہ تو ایسی تجاویز دیں گے جسے کہ اس کرنٹ سیٹ اپ میں ان کو نقصان ہو اور ان کی کوئی بھی وہ چیز جس کا کہ وہ اپنی کل کی تقریب میں جو کہ ابھی میرے رفقہ اور اس کا تفصیل سے جواب دیں گے تو اس الیکشن کو ڈیموکرسی کو آپ متنازہ نہ بنائیں اس وقت نے آپ پہ بہت سے احسانات کیے ہیں آپ لینڈن میں بیٹھ ایک بات تو میں آخر میں کہہ دوں کہ کل آپ سب نے دیکھا ہوگا ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ نواز شریف صاحب بڑے توانہ تنبرس ہشاش ہشاش لگ رہے تھے آیا ان کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے آیا وہ ابھی بھی اسی بات پر قائم ہیں کہ وہ اپنی بات کریں دو شکریہ جی ویسے صحت کا بات کر رہے تھے آپ میاں صاحب کی صحت کی تو الحمدلللہ وہ کوئی فواد چوہدری سے کم صحت مند نہیں لگ رہے تھے اللہ تعالی ایسی تندرس رکھے انہوں جو جو سونی باتیں آپ نے وہ تو ظاہر ہے آپ میں بھی سب سنی ہیں ہمیں اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کہ رہے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل انہوں نے یہ بات کیوں کی اور یہ ہی پوزیشن ہے یہ اس کی صرف سیاست داؤ پہ نہیں لگی ان کی جو پچھلے بیس اور تیس سال سے بنائی بھی جاد آدھیں ہیں جو کرپشن کے پیسے سے بنائی گئی ہیں وہ بھی داؤ پہ لگی نہیں تو ان کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور جب اتساب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج ساڑھے آج ساڑھے ساڑھے پہلے جب میں نے پارٹی جو ان کی تھی شاہ صاحب کو یاد ہوگا شبلی کو یاد ہوگا یہ وزیرا عظم اس وقت بھی جہدادوں کو بچانے کیلئے سیاست کو استعمال کرنا حکومت جب آئی ظاہر ہے عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ جو باریاں چل رہی تھی وہ باریاں توڑ دی میری باری تمہاری باری ظاہر ہے کہ آپ کا پیسہ بھی داؤ کے لگا ہے تو آپ نے بھی تقریر دوسرے کے خلاف کرنی ہے کوئی کام تو کرنا نہیں لیکن عمران خان جب آئے تو انہوں نے کہا یہ تو معاملہ کر پڑ ہو گیا لیکن شروع میں ان کی امید یہ تھی کہ معاشی جو بہران وہ پیدا کر کے گئے ہیں وہ اتنا شدید بہران ہیں ان کو خود کو تو سب سے بہتر پتہ تھا کتنا شدید بہران نے ذاتی جو جستجو کی اس کے لیے جد جہد کی کس طریقے سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور ہم اس بہران سے نکلنے میں کامیاد ہو گئے اس کے بعد آگیا جی دھرنا یہاں پر دھرنا انہوں نے کہا کہ یہاں سے بہت حکومت گرے گی اور سارا پاکستان کھڑا ہو جائے گا اور سارا پاکستان ہمارے ساتھ ہے تو جب ادھر آئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کا دو فیصد بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا وہ آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے اور آخر کار یہاں سے پسپائی کرنی پڑی تو وہ امید بھی ختم ہو گئی پھر اس کے بعد دنیا میں ایک عالمی بہران آیا کرونا کا ایسا مرز پہلا دنیا کے اندر کے دنیا کی معیشت ملکوں کے نظام ملکے رہ گئے اور بڑا اس میں شروع کے دن دیکھیں تو بڑا جوش اور ولولا نظر آتا تھا ان لیڈران کے اندر لندن سے باگے باگے واپس بھی آگے اسی امید کے اوپر کہ پاکستان کے اندر تباہی بربادی آئی گی تو اس کو بنیاد بنا کے حکومت کو ختم کریں گے اور کل کی تقاریر کے اندر مجھے بڑی مزیدار لگی کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی پاکستان میں تنقید کرنے کے لیے لیکن دنیا میں جو سب سے بڑا بوران آئے بھائے نہیں ذکر کیا تو اس کا نہیں کیا کوئی آپ نے کل کرونا اور کوویٹ کی بات نہیں سنی اس کے بعد جو ابھی ہوا ہے یہ فیٹ اف کے قوانین کے یعنی اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے اور یہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں یہ کتنی ان کی پریشانی نیٹ پہن بھی ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ ایسے قانون جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کو بلیک لس سے بچانے کیلئے قوانین بنائے جا رہے ہیں ان قوانین کے اوپر بھی انہوں نے بھرپور مخالفت کی پہلے تو وہ سمجھے بڑے خوشی ہوئی جی ان کو میں اور شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے شروع شروع میں تو بڑی ان کی امید تھی کہ ہم جو ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ تو پتہ ہے کہ امران خان کری ملیں یہ کروگے تو پاکستان کو بلیک لس میں جانے سے بچائیں گے ورنہ پاکستان بلیک لس میں جاتے تو جائے ہمیں اپنی جہدادیں منانے بچانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے لیکن اس کے اندر بھی ان کو پیدر پہ شکست ہوتی گئی اور صورتحال ان کو یہ نظر آئی ہے اس سے ظاہر ہے ان کی اپنی جو بار منی لانڈرنگ کی جادہ دیں اس کو بھی خطرہ ہے تو یہ تو بجا ہے کہ یہ کیوں اس وقت اتنے پینک میں اور یہ کس طریقے سے چاروں طرف ہاتھ پہر مارنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہم جس پریشانی کے اندر بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی اور وہ کیا کیا ان سے علاقے ہیں جہاں پر انہوں نے بھارت میں خصوصی طور پر اور دوسرے اس کے علاوہ وہ ممالک جو پاکستان سے مخام مخام ست رکھتے ہیں انہوں نے کہاں کہاں پریشانی پیدا کرنی کوش کی فاتح بہت پر فاتح کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا فاتح انظمہ بل پاس کیا گیا وہاں ترقی کا عمل شروع ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے فاتح کے اندر جس قسم ہم دہشت گردی باردات وہاں پر دیکھتے تھے جس طریقے سے ریاست کی رٹ وہاں ختم ہوئی بھی تھی اس کو انہیں بدلتے دیکھا اور فاتح کی اندر ہم نے بہتری آتی گی دیکھی کراچی پچھلے بیس پچیس سال استعمال کیا گیا کراچی کی صورت حال آپ نے دیکھی سیاسی طور پر بہتر ہونی شروع ہوئی وہاں کے سیکیورٹی کے معاملات بہتر شروع ہوئے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا تاریخی پیکج کراچی کی ترقی کی بنایا گیا بلوچستان جہاں پر ابھی بھی دہشت گردی جاری ہے جہاں پر پورے یہ کازور ہے پاکستان مخالف قوتوں کا تو وہاں پر بھی آپ پتا ہے کہ خصوصی پیکج وزیراعظم نے کہا ہے بلوچستان ان کا حق دیا جائے تو بہاں پر پھر اغوانستان جس کی شاہ صاحب جو ہیں تفصیل کے اندر بات کریں گے بڑ جو پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے ایک صورتحال ایسی تھی جو خطرہ ہوتا تھا وہاں الحمدللہ نہ صرف امن کی امید نظر آ رہی ہے بلکہ امن کی امید اس صورت میں نظر آ رہی ہے جس کی بات امران خان کرتے تھے جب وہ شاید پاکستان میں باہت سیاسی لیڈر تھے جن کا وہ موقف تھا اور انہیں دو ٹوک موقف حاصل کیا اور دنیا اس کے اوپر ہے اور وہ جو پچھلی حکومتیں جن کو سارے دنیا کہتی تھی کہ یہ سچ نہیں بولتے اور دو مور کے مطالبے کیے جاتے تھے وہ آج تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی حظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس رستے پہ نکل گیا ہے اور وہ منزلیں اب حاصل کرنا شروع کر رہا ہے جہاں اگر اس کو فوری طور پر روکا نہیں گیا اس کے لئے رکابٹیں نہیں پیدا کی گئی تو بہت پاکستان کو اس کے بعد پکڑنا مشکل ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ کل جو تقاریر ہوئیں ان تقاریر کا آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تقریب کی کل کہاں ہمیں سنوائی دی ہندوستان ٹائمز انڈین ایکسپریس زی نیوز یہ کونس ہے جی یہ ٹوڈیز نیوز تقریباً سب میں ایک ہی ہیڈنگ ہے میں آپ کو اگر کیمرہ دکھا سکیں یہ ہیڈنگ اور تقریباً تمام کے اندر یہی ہیڈنگ لگی رہی ہے تو بھارت کیا کہہ رہا ہے کل میاں صاحب کی تقریب کے بارے میں بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا اب دونوں چیزوں کو ذرا سمجھ نہیں کوش کریں کہ کیسے دونوں جڑتی ہیں یہ جو کامیابیاں ہم نے جن کی بات کی جو حاصل ہو رہی ہیں وہ اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک حکومت کام کر رہی ہے پاکستان میں ایک جمہوری نظام کام کر رہا ہے جہاں فوج اور سیول لیڈرشپ جو ہے وہ ساتھ مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا جہاں سیولین حکومت جو ہے وہ ہر ناکامی کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اداروں میں بھی جا کر یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں فوج کام نہیں کرنے دے رہی اس لیے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سک رہے ہیں چاہے وہ کووڈ کا کرونا کا مقابلہ ہو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سیولین حکومت کی لیڈرشپ میں پرائیم انسٹر امران کام کی لیڈرشپ میں فوج نے مدد کی صوبوں کو ساتھ لے کے چلے ٹڈی دل کا معاملہ آیا وہاں پر یہی ہوا کراچی میں انشاءاللہ اسی ہونے جا رہا ہے ہم اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر کام ہونے جا رہا ہے تو یہ جو فوج اور سیولین حکومت مل کر کام کر رہی ہیں جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لیڈرشپ اس وقت امران خان کے پاس ہے سیولین سپرمیسی ہے فیصلے امران خان کرتے ہیں اس نظام کو اگر چھیڑا نہیں گیا اگر اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا اگر ان کے اندر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور فوج کے اندر درادیں نہیں پیدا کی گئی تو یہ اپوزیشن والے بھی یہی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے دشمن اناصر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے میں وہ ناکام رہے تو پاکستان کو کامیابی سے کوئی نہیں روزتا ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا سا یہ جس طریقے سے کل حملہ کیا گیا جس طریقے سے فوج کے اوپر کم سے کم یہ تو سوچ لیتے کہ وہ آپریشن جو وزیرستان میں ہوا جو پچھلی حکومت کی مسلم لیگ نون کے وقت میں ہوا تھا اس میں شہادتیں فوج نے برداشت کی اور وہ جنگ آج بھی دہشتگردی کے خلاف اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف فتم نہیں ہوئی پوری دہشتگردی کی جنگ میں تو چھ ہزار سے زیادہ فوجی شہید ہوئے ہیں لیکن صرف اس سال دو ہزار بیس میں ابھی سبتمبر پورا نہیں ہوا پہلے صرف ساڑھے آٹھ ماہ گزرے ہیں اور اس کے اندر ایک سو پچاس سے زیادہ شہادتیں ہوئیں ہیں ہمارے فوجی شہیدوں کی یہ وہ فوج ہے جس کی کوئی ایک سال سے ساڑھے آٹھ مہینے میں اس سال دو ہزار بیس کے جنوری ون سے سبتمبر کے وز تک ایک سو پچاس سے زیادہ شہادتیں ہیں بورڈر کے اوپر دہشتگردی کے اٹیکس کے اندر اور مکمل طور پر جیسے میں نے بتایا کہ اوپر آر کو چھے ہزار سے زیادہ ہیں کوئی پلٹنگ کوئی ریجمنٹ فوج کی ایسی نہیں ہے جس نے شہید نہ اٹھائے میں ہو اور ایک ایک دو دو نہیں درجوں کی تعداد میں انہوں نے شہید نہ اٹھائے میں ہو اس فوج کو جا کر حملہ کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ بیانیاں کس سے مل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بیانیاں بولا جا رہا ہے یہ بیانیاں کس سے مل رہا ہے لیکن یہ میاں صاحب کا کوئی نیا کام نہیں ہے یہ فواہ چوہدری آپ کو تصحیل کے اندر بتائیں گے کہ کیا کرتے رہے ہیں بنیادی طور پہ میاں صاحب کا جو طرزیں مل ہے بڑا سادھا سا اگر ادارہ ان کے مکمل کاغو میں نہیں ہے تو میاں صاحب کی جنگ ہے اس ادارے کے ساتھ سو اس وقت جو ہے میں نہیں ہے فوج کا اٹیک ہم نے آپ کو بتا دی عدلیہ مکمل طور پر ان کی تابع نہیں ہے اور وہ عدلیہ جس نے ان کے لیے وہ فیصلی کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایک کنوکٹڈ قیدی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کوٹس نے اجازت دی باہر جانے کے لیے حکومت میں کہا کہ اچھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہم ان کو باہر جانے دیتے ہیں وہ باہر جا کے ابھی جہاز میں بیٹھے تو پتا چل گیا تھا کہ کتنے وہ بیمار تھے اس کا جواب وہ خود دیں گے انہوں نے جوڈشری کو پل نہیں چھوڑا یعنی اگر کوئی بھی ایک فیصلہ ایسا ہو جو ان کے خلاف ہو تو جوڈشری جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی اگر فوج ان کے لیے نہ کام کرے کمال کی بات انہوں نے کی وہ کہتے ہیں کہ جی آج تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی فری لیچن ہی ہو بھائی آپ تین دفعہ وزیراعظم منے کیا آپ اقوال جرم کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے نیپ کو اب نیپ کی کارکردگی پہ کوئی اعتراض کرتے تو سمجھ میں آتی تھی لیکن جس طریقے گریوے حملے تین دفعہ پاکستان کا وزیراعظم ذاتی حملے نیپ چیئرمن کی اوپر اور کون نیپ چیئرمن نیپ چیئرمن یہ آپ نے لگایا تھا یہ تحریک انصاف کا لگایا چیئرمن نہیں تھا یہ آپ کا لگایا چیئرمن ہے تو انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اور جو ان کی پرانی خواہش ہے وہ نبے کی داہیر کی امیر المومنین مننے کی خواہش ہے جو قانون نیپ صاحب کے آڑے آتا ہے وہ قانون کام کرے وہ ادارہ تباہ کر دیا جائے وہی ان کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے اور آج تک بھی وہی سیاست ان کی آج بھی چل رہی ہے اور اسی کی تفصیل میں بتانے کے لیے میں دفعہ کروں گا خواد چودری صاحب سے کہ وزراء صاحب اور لوگوں وہ یاد دلائیں خاص اور پھر نوجوانوں کو جنہوں نے وہ نہیں دیکھا کہ میاں صاحب کی سیاست کا سفر کیا گزر ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو بڑی تفصیل سے حسد عمر صاحب نے اس سے پہلے شبی فراز صاحب نے جو بتایا پہلے تو میں شبی فراز صاحب کو مبارک بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں نئی روایت کا آغاز کیا ہے انفرمیشن منسٹری نے کہ لیگلی اگر آپ جاتے اور سندھ ہائی کورٹ کا اگر ججمنٹ اگر آپ سامنے رکھتے تو نواز شریف صاحب کا خطاب دکھانا غیر قانونی ہو جاتا لیکن انہوں نے پرائی منسٹر صاحب کی نے جس کھلے دل کا مظاہرہ کیا انفرمیشن منسٹری میں اور حکومت نے جس طریقے سے فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ اپوزیشن کی ساری تقریر جو ہیں وہ دکھائیں اور یہ ایک نئی روایت کا آغاز تھا اور میرا خیال ہے کہ پالیمان میں بھی جس طریقے سے تقریریں ابھی دکھائی جا رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی جو آزادی آج میڈیا کو اپوزیشن کوریز کے حوالے سے حاصل ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی حاصل جو ہے وہ نہیں نہیں دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ابو بچاؤ کانفرنس ختم ہوئی اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اگر تو جڈیشری اور بوج ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے اچھا کوئی دارہ ہی نہیں ہے اگر یہ عوام نے جس طریقے سے ان کو باہر نکالا اور عمران خان کی قیادت میں عوام نے جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت سے جان چھڑائی اگر فوج اور جوڈیشری ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ بہت خراب ہیں اب اگر کل کی آپ نواز شریف صاحب کی تقریب سنیئے تو اس میں کیا اس میں یہ ہے کہ فوج بڑی بری ہے جوڈیشری بہت بری ہے نیاب بہت بری ہے سو پاکستان میں سارا ہی بہت برا ہے اسی لئے تو آپ لندن بیٹھیں اور یہ پہلے لیڈر ہوں گے پاکستان کی تحریک کے پاکستان کی تحریک کے جو میفیر کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پر نکلائیں اب آپ اندازہ لگائیے اس مزاق کا جو نواز شریف قوم سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے جس طریقے سے وہ باہر گئے اس طریقے سے ہم نے کوشش تو کی سات ارب روپے کا ہم نے بانڈ رکھا کہ کامس کام مجھے تو خرپہلے دن سے بتا تھا انہوں نے واپس نہیں آنا عصد بھائی نہیں مان رہے کہہ رہے تھے آ جائیں گے اور باقی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آ جائیں گے لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں ایک مطا تھا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا اسی لئے ہم نے سات ارب روپے کا بانڈ جو ہے وہ رکھا تھا اور وہ سات ارب کا بانڈ اب اسی جوڈی شریف نے جس کو وہ کل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اسی جوڈی شریف نے ریلیکس کیا تھا اور اسی جوڈی شریف نے کہا تھا کہ نہیں نواز شریف وہ جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے الزائمر ہو گیا ہے کہ ان کو یاد نہیں رہا کہ وہ کس طریقے سے سیاست میں اٹھے یعنی پہلا الیکشن جو انہوں نے لڑا انیس سو ناسی میں طریقے استقلال کے ٹکٹ پہ نواز شریف تو کون سور کا الیکشن آر گئے تھے گوال منڈی سے انیس سو تراسی میں جنرل جلانی صاحب کی جو نظر ہے وہ اس نوجوان نواز شریف کو اپنا فائننس منسٹر لگایا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جب وہاں پر پنجاب میں ہوا تو پھر اور کوئی نہیں اب جنرل زیاؤل حق صاحب جن سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق جو ہے وہ جڑے ہی نہ وہ بندہ بات ہی نہ کرے زیاؤل حق صاحب وہاں پر تشریف لے کے گئے اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے یہ ابتدا تھی نواز شریف کی نواز شریف کی حکومت وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی حکومت ہے جو آرٹیکل فیفٹی ٹو ایٹ بی کے تحر ڈسمیس ہوئی اور پھر اس کو عدلیہ نے بحال کیا اور بے نظیر بھٹو شہید کہتی تھی کہ یہ چمک کا نتیجہ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے چھانوے میں اس کے بعد جس طریقے سے ججز میں بریف کیس بھیجے گئے کوئیٹا بینٹ کا فیصلہ وہ ہمارے سامنے ہیں اس کے پہلے یہ جو لڑائی ہے فوج کے ساتھ یہ کسی ایک فرد کے ساتھ نواز شریف صاحب کی لڑائی نہیں ہے یہ امیر المومنین بننے کا جو ایک سودہ ان کے دماغ میں سمایا ہوا ہے ان کی کسی بھی آرمی چیف سے نہیں بنی کبھی بھی ان کی فوج سے نہیں بنی جنرل عاصف نواز صاحب ہوں جنرل جانگیر کرامت ہوں جنرل پرویز مشرف ہوں یا کوئی بھی اور فوج کے چیفوں فوج کا ادارہ ہو اس سے ان کی نہیں بنی کیوں نہیں بنی کیونکہ جب آپ یہاں سے پیسے کماتے ہیں یہاں سے پیسے اٹھا کر کے آپ باہر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ادارے اس کا تحفظ کریں ادارے ان کا تحفظ نہیں کریں گے آج جس طریقے سے پاکستان کی حکومت کو ہمیں تو کوئی فوج سے گلا نہیں ہمیں تو جوڈیشری سے کوئی گلا نہیں ہے جوڈیشری میں رزانہ جو ہے وہ رزانہ ہمارے اوپر ریمارکس بھی آتے ہیں کبھی بات بھی آتی ہے ہر کیپلنٹ میٹنگ میں پرائیم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کے جو ریمارکس ہوئے ہیں کہ اکرام کریں اگر چیف جسٹر صاحب نے کسی بات کے اوپر ڈسپلائیر کا اظہار کیا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے پرائیم منسٹر صاحب کی طرف سے اس کو اڈریس کریں کیونکہ ہم ایک ڈیموکرٹک گورنمنٹ ہم اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اگر آپ جس طرح سے میں ارز کیا اگر سارے ہی ادارے آپ کے خلاف ہیں پاکستان کے عوام نے ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا اور پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کو ایک کروڑ ایک کروڑ سے بھی کم ووٹ ملا ہے اور اسی طرح سے جو پیپس پارٹی کو بھی جو ووٹ ملا ہے سو ہمیں پہلی بار اپوزیشن کو یا کل جس طرح سے پی ایل نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کس مو سے وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسنیفہ دے دیں ہم آپ کی بھیگ سے تو نہیں آئے ہوئے پاکستان کے عوام نے امران خان کو پاکستان کا وزیراعظم بنایا ہے دوہزار تئیس میں دوبارہ مارکہ ہوگا میدان بھی ہوگا گھوڑا بھی ہوگا آپ تشریف لائیے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اگلے الیکشن تک تو ضرور تشریف لے آئیں گے یا مریہ ارادہ تو ابھی بھی نہیں لگ رہا اب بھی جو سارا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مریم بی بی کو لندن بھی دیا جائے یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے اب بھی اگر جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن بات کی کہ آپ ہم اپوزیشن سے ہر بات کی اوپر بات کرنے کو تیار جھگڑا کیا جھگڑا یہ ہے کہ آپ ہمارے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن دیں اگر آپ اپنے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن نہیں دیتے تو ہم آپ کے خلاف ہیں اور ہم آپ کے استیفے مانگ رہے ہیں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گلانی صاحب کے ڈپارچر کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ بڑا افسوس ہوا یوسف رضا گلانی صاحب اپنا میاد جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے بھائی آپ کو میں یاد دلاوں آپ ہی تو پٹیشنر تھے یوسف رضا گلانی صاحب کے خلاف کالا کورٹ پہن کے صبح نو بجے جو ہے وہ کورٹ کا آغاز ہوتا تھا آپ پونے آٹھ بجے پہن جاتے تھے سپریم کورٹ کالا کورٹ پہن کے وہ آپ تو بھول گیا ہے ہر اس ملک میں جمہوریت کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں نواز شریف اور ان کی قیادت میں مسلم لیگ نون ان سازشوں کا لازمی جزو رہی ہے اس ملک میں جتنی سازشیں جڑیشری کے خلاف ہوئی ہیں نواز شریف اس کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ رہے ہیں اور اب ہمیں بتا رہے ہیں آ کر کے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس طرح آئی ہے اور اس طرح آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج عصد عمر صاحب نے پوری طریقے سے جس طریقے سے آپ کے سامنے بیان رکھا آپ دیکھئے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ جو کڑیاں ہیں یہ ملک اس طرح سے رہی ہیں جس طریقے سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک بھارت نواز گروپ جس کی قیادت حسین حکانی کر رہا ہے اس کا جو نیرٹیو ہے اور اس کے جو ساتھیوں کا نیرٹیو ہے وہ جس طریقے سے سپریڈ کیا جاتا ہے اس کی ایک مثال ابھی عصد عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے یہ آپ دیکھئے کل کی جو نواز شریفی تقریر ہے وہ کہاں سیلیبریٹ ہو رہی ہے ہندوستان میں سیلیبریٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک نیرٹیو ہے یہ جو بیانیا ہے یہ پاکستان کے اندر نہیں بنایا گیا یہ پاکستان کے باہر بنایا گیا اور اس کو کئی ایسی قوتوں کی حمایت اور مدد حاصل رہی ہے کیونکہ دیکھیں اداروں کے خلاف آپ ایک تحریک کھڑی کریں گے اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا کیونکہ ریاستیں اداروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں اگر اداروں کو آپ کنٹروورشل کر دیں اگر اداروں کو آپ متنازع کر دیں تو آپ ریاست کو متنازع کر رہے ہیں اور نواز شریف اسی معاملے کے اوپر چل رہے ہیں میں باقی صرف باقی جو پارٹیز تھیں ان کو میں یہ ضرور یاد دلا دوں کہ دو ہزار دو میں نواز شریف صاحب جب کلسوم نواز شریف محرومہ جاتی وہ ایک تحریک چلا رہی تھی اس وقت ایک طرف بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے پی ایم ایل ایم کے دوسری طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور پھر ساری پارٹیز کو یہاں پر سڑکوں کی اوپر چھوڑ کے نواز شریف خود سارا خاننا لڑیاں ڈالتا ہوا باہر چلا گیا تھا تو یہ باقی پارٹیز جو ان کے ساتھ کل بیٹھی تھی میں ان کو یاد کر آتا ہوں کہ تاریخ کے اوپر بھی نظر رکھئے گا یہ نہ ہو کہ آپ سارے یہاں پر لوگوں کو نکالتے رہ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اور ڈیلیں جو ہیں وہ اس کی کوششوں میں لگے رہے ہیں اور دوسری طرف جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں متنازع کیا ہے عدلیہ نے جتنے بڑے فیصلے پاکستان میں عدلیہ نے نواز شریف کے حق میں کیے آپ اٹھا کے دیکھئے دوہزار ساتھ آٹھ میں آٹھ سال کے بعد جو نواز شریف پاکستان آئے سپریم کورٹ میں آٹھ سال کی لیمٹیشن ماف کی اور نواز شریف کا کیس سنا اس سے پہلے نواز شریف کا جو اتفاق گروپ میں جو ان کو ریلیف دیا گیا ہدیبیا میں جو ان کو ریلیف دیا گیا انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تعریف کے لیکن آج عدلیہ بھی بری ہے آج پاکستان کی فوج بھی بری ہے آج پاکستان کی حکومت بھی بری ہے اس طرح سے معاملہ چلنا نہیں ہے یہاں پر انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پاکستان کے لوگوں نے منتخب کیا ہے اور صرف پاکستان کے لوگوں کے پاس یہ ایتھارٹی ہے کہ وہ اپنی حکومت بدل سکیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تین ساتھیوں نے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور خلاصہ یہ ہے کہ کل کا جو اجلاس ہے اس سے مجھے ایک مایوسی کا اظہار دکھائی دیا اور ایک ناؤمیدی کی گردان تھی جو دورائی گئی کل کا اجلاس میں کل کا اجلاس جو ہے اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو وہ تضادات کا مجموعہ ہے آپ اگر ایک ایک نقطے کو وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا تضادات کا مجموعہ ہے اور جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ سب سے زیادہ شادیانے کہاں بج رہی ہیں آپ کے پڑوس میں کیوں کہ ہر اس ادارے کو نشانہ بنایا گیا جس ادارے سے وہ خائف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنا خون دیا ہے اور پاکستان اور دہشتگردی کو شکست دینے میں جو ان نے کردار ادا کیا ہے آج دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے اب جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ مایوسی کیوں تھی مایوسی کی وجوہات ہیں بہت سی امید لگا رکھی تھی کہ ہم نے ملشت کو اس حد تک دیوالیا کر دیا ہے کہ یہ چل نہیں پائیں گے جو ریسورس گیپ ہے وہ اتنے غالباً بیس ارب ڈالر کا ریسورس گیپ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ ان سے پورا نہیں ہوگا یہ تو اللہ کا کرم ہوا اور دوست مبالک نے ہمارا اس آرے وقت میں ساتھ دیا اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم اس سے نکل آئے اور جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ایک انہوں نے جانے سے پہلے ایسے اعلانات کیے کہ آنے والی حکومت کے لیے مالی مشکلات پیدا ہوں گی اس سے الحمدللہ ملک آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہے کووٹ کے چیلنج کے باودود آپ کے جو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ اب سدھرنے شروع ہو گئے ہیں نمبر ایک نمبر دو خیال تھا کہ دھرنے سے امید تھی وہ تتر بتر ہو گیا آپ کے سامنے ہیں وضاعت کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جیسے کہ اسد ابر نے کہا دنیا ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ کووٹ کا چیلنج ختم نہیں نہیں ہوا آج یورپ میں دوبارہ جو وہ نئی حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہا ہے کیونکہ کیسز پھر بڑھنا شروع ہو گئے بہت سے مائرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں ایک سیکنڈ ویو آ سکتی ہے تو وہ لوگ جو سٹکٹ لوک ڈاؤن کا درس دیا کرتے تھے وہ آج کہتے ہیں کہ ہم جنوری میں اور دسمبر میں احتجاج کریں گے جلسے جلوس کریں گے ریلیز کریں گے تو آپ ذرا تضادات کا ملاحظہ کیجئے پھر اگلی بات جو مرز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے ان کو یقین کامل تھا کہ حکومت کے پاس کیونکہ سینٹ میں افسریت نہیں ہے انہیں اگر ایف ای ٹی ایف میں فیٹیف میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے قانون سازی کرنی ہے انہیں بلاخر ہمارے پاس آنا ہوگا اور ہم گئے اور ہم نے حبت و وسا کوشش کی پاکستان کے لیے پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کے لیے اور ہندوستان کے عزائم کو خاک پر ملانے کے لیے جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں تکیلنا چاہتے تھے ہم نے بہت سی ان کی تارہ جو مین تھی ایمنمنٹس تھی ان کو انکاپرٹ کیا دیور کنمنسٹ کہ نمبرز پورے نہیں ہوں گے اور جوائنٹ سیشن میں ان کو جو صبح کی اٹھانی پڑی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں وہ اپنی صفوں کو ٹٹولے وہ اپنی صفوں کو ٹٹولے اور ان کو اندازہ ہوگا کہ کمرے سے باہر کیا کہا جاتا ہے اور کمروں کے اندر بیٹھ کر کیا انڈسٹینڈنگ دی جاتی ہے یہ بھی اقتضاد ہے جو قوم کے سامنے آیا پھر ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت اتنی پھسی ہوئی ہے اور ایک ڈیڈ لائن ہے پلینوری کا سیشن آ رہا ہے تو یہی وقت ہے نچوڑنے کا اور چونتیس کے قریب انہیں ترامیم پیش کر دی کہ این آر او کیا کہتی ہے این آر او کیا تھا آج کے اس دور کا این آر او نیب کو لپیٹنا ہے نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی ان کی منزل تھی جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ امران خان اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے تو انہوں نے اپنی حکمت اعملی پر نظر سانی کی اب دوسری بات جو میں ارس کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے وہ ٹائمنگ اس لیے ہے کہ حکومت کو تو اب تقریباً دو سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا اب یہ دو سال کے بعد یک لخ یہ جو آج آپ جوش دیکھ رہے ہیں جو ایک نیا جوبن اور نیا اوبھار دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں اینارو یا نیب کے قوانین میں جو ریائت درکار تھی جس کے وہ طالب تھے وہ نہیں ملے گی نمبر ایک اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ ان مقدمات کو جتنا وہ لٹکا سکتے تھے وہ لٹکاتے رہے اب وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہیں اور اگر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا تو اس لیے یہ ایک ڈسپریٹ موو تھی اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہوا اب تین باتیں انہوں نے کی جو فورن پالیسی سے متعلقہ ہیں آئیے ان کا ایک منٹ میں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی خدا رہا آپ کس کو نادان بنا رہے ہیں پوری دنیا آج پاکستان پر جو نکتہ چینی کرتی تھی آج مطرف ہے پاکستان نے جو ایک فسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے اس آمن کے عمل میں اس میں پوری دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے ہمارے جو ناکدین ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اظہار کرنا پڑا پیس اکارڈ ہوا پولٹیکل نگوشیئٹڈ پولٹیکل سیٹلمنٹ ہمارا موقف تھا عمران خان کا موقف تھا تحریک انصاف کا موقف تھا دنیا کائل نہیں تھی کائل ہوئی کامیابی ہوئی 29 فروری کو ایک پیس اکارڈ دوہا میں ہوا مشکلات کھڑی کی گئی اور آپ کو پتا ہے کہ سپوائلرز نے جو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ بالاخر پریزنر ریلیف ہوئی اور اس کے بعد ریلیز ہوئی اور جو انٹرا افغان نگوشیئشنز ہیں اس کا عمل شروع ہو گیا ہے تو افغانستان میں ایپ اپس کا ابھی اجلاس ہوا ہے حال میں اور اس میں تیہ ہوا ہے کہ جتنے ہمارے جو ایشیوز ہیں ہمارے پاس جو میکنیزم ہیں اس کو بروے کار رائیں گے تو افغانستان میں ایک ڈرمیٹک شفٹ آیا ہے اس کو ناکامی نہیں اس کو کامیابی کہتے ہیں دوسری بات انہیں کی کشمیر پہ سر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پریز مطالعہ کیجئے کہ یہ کئی سال حکومت میں رہے کتنی شد و مت سے ان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہاں کہاں اٹھایا اور عمران خان نے کس معصر انداز میں جنرل اسیمبلی میں کشمیر کا مقدمہ بیش کیا پاکستان نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن ڈائٹس کانسل میں اوائی سی کے کانٹیٹ گروپ میں جو مشترکہ علامیہ جاری کروایا اور مختلف فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا آپ پوچھ لیجئے ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ میں کے ورڈ پرپابندی تھی ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نالا نہ ہو جائیں اور وہ آج کہیں کہ اس پر انہیں تشویش ہے جب یہ مسئلہ اروج پہ تھا تو توجہ کس نے ہٹھائی توجہ اس مسئلے سے کس نے ہٹھائی ہم نے نہیں دھرنے نے ہٹھائی یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اور پھر اگر کشمیر کی پولیسی پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ کو اس بھی ریزیویشنز ہیں تو متفقہ قراردادوں کا آپ حصے دار نہیں ہے کیا اسی اسی اسیمبلی میں کیا آپ نے جوائنڈ ریزولوشن سائن نہیں کیے آپ نے کشمیر پر جو گورنمنٹ نے پیش کیے کیا آپ اس کا حصے دار نہیں بنے اور اگر آپ نے اس پر اتفاق کیا اور یونینیمس ریزولوشنز آپ نے پاس کیے تو پھر تو آپ نے اتفاق کیا تیسرک نکتہ جو میں اس کرنا چاہتا ہوں انہیں کہا کہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا کمال کی بات ہے جو جس ملک کے ساتھ ہم اس پر کام کر رہی ہیں میں ابھی اکیس اگست کو ہو کے آیا ہوں اور میری چین کے وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے وہ مطمئن ہیں نہ صرف وہ مطمئن ہیں وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے نہ صرف آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس حکومت کے ساتھ ہماری حکومت کے ساتھ فیز ٹو کا موعدہ کیا ہے کیلئے فیز ون تو چل رہا تھا جو انفرسٹرکچر سے تعلق تھا جس کا لیکن انڈسٹر ری لوکیشن ہے اگری کلچر پروڈکٹیوٹی ہے اپنا جو نئے دو جوائن ورکنگ گروپز بنے ہیں اگری کلچر کا سائنس ان ٹکنالوجی کا یہ کب ہوا ہے یہ تو اب ہوا ہے اس دور میں ہوا ہے تو رول بیک نہیں وہ پروجیکٹس رول آن ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے حتمی نتیجے کو پہنچیں گے تو یہ قوم کو بلکل کسی شک و شوبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور اور یہ جو دکھا رہے ہیں اور جمہوریت کا ان کو آج درد دکھائی دے رہا ہے یہ جمہوریت کا درد نہیں ہے یہ درد کوئی اور ہے یہ ملک کا درد کم ہے اور ذات کا درد زیادہ ہے اور اس پہ لوگوں کو پاکستان کے لوگ باشاور ہیں پاکستان کے لوگ سنتے سب کی ہیں فیصلہ خود کرتے ہیں ان کی گفتوں بھی سنی ہماری بھی سن رہے ہیں اور ترازو میں رکھ کے تولیں گے اور تول کر فیصلہ کریں گے کس بات میں وزن ہے اور مجھے یقین ہے جب وہ سن ایس ایک میں 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 جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں میں میں جواب سمجھ دیا اس کو دی دی آپ کی چلے آپ آپ ڈاگولیٹ کر لیں پہلی پاہ تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری آپ نے صحیح نشان دے کی ہے ضرور ہوگی کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کیا وہ عدالت کو یہ تاثر دے کر نہیں گئے تھے اور اس وقت کیا پورا ایک کیمپین نہیں بنائی گئی تھی کہ اگر فل فور وہ نہیں جاتے تو ان کی جان کو خطرہ ہے یہی تھا نا پلیٹ لیٹس آپ کے سامنے روز ان کا کاؤنٹ آتا تھا کہ وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور الحمدللہ اگر وہ صحت یاب ہیں اور ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو کیا وہ اپنے کول کے پابند نہیں ہے کیا انہیں اخلاقی طور پر واپس خود نہیں آنا چاہیے جو وہ اوروں کو تلقین کر رہی ہیں کیا اس پر عمل ان کو نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر تو آپ کا دوسرا سوال کا ہے دیکھئے وہ انہوں نے تاریخ جو اس کی دی ہے وہ دی ہے جنوری آہ دو آہ آہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان ٹھیک ہے بقول ان کے تو ابھی تو اس میں کئی طویل راتیں ہیں اندر اور آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ وہ فیصلوں پر نظر ثانی بھی فرما لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی وہ میں ارز کر چکا پہلے کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور چبانے کے اور وہ کئی قسم کی باتیں کرتے رہی ہیں اور پھر جن آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس حکومت کو الیکٹ کیا ہے ہم ووٹوں سے آئے ہیں ہم چور دروازے سے نہیں آئے منتخب ہو کر آئے ہیں اور پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح منڈیٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے ان لاکھوں ووٹرز کی تضحیق کی ہے ایک کروڑ ستر لاکھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی تضحیق کی ہے ان کے شاشی شعور پر سوالیاں نشان کھڑا کیایا اور یہ درست نہیں ہے شاہ صاحب شاہ صاحب اے مو کادر کریں عبدال کا پر ساپے یہ آگا ہے ساہ جیسے اس کی تیادت کے ساتھ پاہلی مانے رہنے مام کی ایک مراغات ہوئی ہے اور اقلاق کے مطابق آپ کی مراغات کی مراغات کی مراغات کی مراغات کی مراغات کی مراغت ہے برن کمرا اجراس میں کچھ اور موقع پر موکم بہتا ہے موکم ازاد سے اور جیسے اس کمرا سے میں تو دیکھئے میں پہلے ارز کر چکا ہوں اس کی ایک اور واقع مثال دیتا ہوں اس کی مثال میں اس دن دیتا ہوں جس دن جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا بل سینٹ میں جاتا ہے سینٹ اس کو ریفر کرتی ہے تو دی سٹینڈنگ کمیٹی جو لائنڈ جسٹس کی ہے اس سٹینڈنگ کمیٹی میں اکثریت جو ہے اس بل کو پاس کرتی ہے جس میں وہ موجود ہے ایک فون کال آتی ہے اور اجلاس میں جا کر اسی سینٹ میں اسی سٹینڈنگ کمیٹی جہاں ووٹ حق میں دے کے آئے ہوتے ہیں اجلاس میں جا کر اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو یہ ہے جو ان کا عمل اور یہ کردار آپ کے سامنے ہے اور باقی جو وہاں گفتگو ہوئی وہ پھر میرا خیال ہے آپ بہت سے پردہ نشین ہیں ان کو بے نکاب نہ ہی کریں تو بیٹر اپنے آپ کے مازی پوری کون کے سامنے کیا آپ کے مازی کو آج کے آج کی سیاستی ساتھ جڑا جا سکتا ہے اچھا جی پہلی بات ہوئی ہے آپ نے بڑا اچھا آگیا تھا تین دفعہ وزیراعظم رہ کے گئے کیوں نہیں ریلیز کر دیتی ریپورٹ یہ جمہوریت ان کو آپ کیوں خیال آئی ضرور کرنی چاہی بلکل کر دینی چاہی اچھا جی جو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا میں تو جنرل آسم باجوا کے ساتھ بڑا قریبی طور پر کام کرتا ہوں میرے وہ سیپک آثورٹی کے چہر ہیں اچھا مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ ریپورٹ مجھے کرتے ہیں سیپک آثورٹی جو پلاننگ کمیشن پلاننگ منسٹری کے ساتھ کام کرتی ہے مجھے کوئی تکلیف لیے یہ سب کو تکلیف ہے کہ جی وہ سیویلین سپرمیسی بھال جان مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے پاس ایک انتہائی قابل آفسر ہے جو سیپک جس کو وہ میعہ صاحب پر کہہ رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں اس کے لیے بی آٹی کر دیا ہے وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے سیپک کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے جو ہیں وہ اس سال منظور ہوئے ہیں ایمل ون پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ سیپک کا سب سے بڑا منصوبہ اپرول ہوا ہے اور جس طرح سے ہمارے سپیشل اکنومک زونز میں تیزی آئی ہے ہمارا کوہالہ اور ازاد پتن ہوا ہے یہ سب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک سیپک آثورٹی لیڈ بائی ای ویری فائن آفیسر وہ جو کام کر رہے ہیں جہاں تو کنکی بلوچستان کی ان سے طرح بول دیں کہ یہ آپ کی ادھر آس پاس کہیں بیٹھے ہوئے دے نہیں وہ ویڈیو پہ تھے شاید زرداری صاحب بڑے والے زرداری صاحب ویڈیو پہ تھے چھوٹے زرداری صاحب کی تو سٹیٹمنٹس ہمارے پاس ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلوچستان کی گورنمنٹ نام نے گرا دی تو پہلے آپس میں تو فیصلہ کریں نا کس نے گرا دی یہ یہ آسیم باجبہ کی طرح سے یاد آگئے ویسے میں آسیم باجبہ سے گھوڑا تو میں ان سے بہت امپریس ہو گیا ہوں میں تو سمجھتا تھا کہ بس ایک اچھے آہ بہجی افسر ہیں کال تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت بڑی بلا ہیں ایک بیسی کے بعد ایک چارٹر آف پاکستان کے نام سے ایک بڑی بڑی گئی ہے اس بڑی بڑی ہوں کا کیا مرتبی ہوگا جبکہ سندھ اکومت کو اس سے اسکرکہ کے معاملے پر کروکی ویفیوز گیا رہا کہ مستقی بیسی سمجھ بی نہیں گے تو کیا یہ جہانے پڑیں گے مرتبی میں ہی بتائے ریسے دیں کہ کل مولانا صاحب تقریب بھی روگیں گے مولانا صاحب بھی نراب ہوئے گئے تو آپ کیا سمجھتے کیا مرتبی دیکھئے ان میں کونسی قدر مشترک ہے آپ دیکھیں یہ جو الائنس ہے نا یہ الائنس آف کنینینس ہے یہ کوئی نظریاتی الائنس نہیں ہے نظریاتی طور پر تو یہ ایک دوسرے کے سفارہ رہے ہیں نظریاتی طور پر تو آج بھی اگر دیکھا جائے جن کونسیچوینسیز کو ریبیزنٹ کرتے ہیں یہ ساتھ بیٹھی نہیں سکتے ساتھ چلی نہیں سکتے ہاں ان کو کٹھا کیا کر رہا ہے وہ ہے ایک عبران خان سے ضرورت سے زیادہ محبت اور خوف وہ یقجہ کر رہی ہے اور یہ وقتی ہے یہ صرف اپنے ایک مقصد کے حصول کے لیے ہے اور ان کا مقصد اگر ان کو پورا ہوتا ہوا دکھائی دیا تو یہ پھرتی تر بی تر ہو جائیں گے آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی دیرپاہ ہے یہ دیرپاہ نہیں ہے یہ objective oriented ہے ایک نمبر دو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصولوں کی بات اصولوں پہ تو آپ بات کریں تو ووٹ پورے کتنے ہوتے ہیں اور کھڑے کتنے ہوتے ہیں اور گنتی ہوتی ہے تو کتنے نظر آتے ہیں تو پھر اب یہ بتائیں پھر ان کے خلاف کاروائی ہونی تھی ان سینیٹرز کے خلاف جنہوں نے ان کے بقول ان کی پیٹھ میں چھوڑا پا ان کے بارے میں میں پوچھنا چاہوں گا بڑی کمیٹی بنی تھی نا جیسے آپ نے کہا کمیٹی بنی ہے جی اور اس کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا کاروائی ہونی تھی نا کس کے خلاف ڈسٹرپری ایکشن ہوا سینیٹ میں خیبر پختونخواہ میں جب پی ٹی آئی کے کچھ میمبران نے نامناسب حرکت کی جو کہ پارٹی کے انٹرس کے منافی تھی اور سولوں کے منافی تھی بیس سٹنگ الیکٹڈ ایم پی ایس کو اٹھا کے باہر کیا آپ نے ایک کو کیا نہیں کیا سو میں ارز کر رہا ہوں یہ گفتگو ان کی اور ہے اور عمل ان کا اور ہے شاہ صاحب ایک سکنڈ ایک سکنڈ آپ نے ایک صاحب میں مینشن کیا ہے کہ فضل ریمان صاحب کی مولانا فضل ریمان کی تکتیر ہم نے نہیں دیکھا ہی i just want to correct the record یہ ہم نہیں تھے یہ سوال آپ پی ایم ایل نون اور پی ایپل سپارٹی سی پوچھے جو ارگنائز کر رہے تھے ہمارا کوئی اس سے لینا دینا ہی تھا آپ ہی کا میڈیا نشر کر چکا ہے اور وہ فٹیجز بھی دکھا چکا ہے جس میں کہ مولانا صاحب نے ان سے پروٹیسٹ کیے ہم سے نہیں کیے شاہ صاحب ایک ایسے وقت میں جب آپ جی بی کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے ایسا کرنے جا رہے ہیں آپ سمجھے ہیں کہ یہ ایپی سی شاہد کیسی لیے تھی کہ وہ کچھ گین کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ایک لے دن کرنا چاہتے ہیں اور تالکے تالکے ایپی سی کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ گین کس نے کیا ہے اور چکا آپ اتنا بھون کے آپ لوگ کو مضبوط نہیں کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ انہوں نے حاصل کیا کیا ہے اور کھویا کیا ہے یہ وقت بتائے گا کئی دفعہ جذباتی گفتگوی وقتی طور پر تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کے دیر پر نتائج بھی ہوتے ہیں انہوں نے کل مجھے بتائیے کس ادارے کو بکشا مجھے ایک ادارہ بتائیے نا انہوں نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنائے انہوں نے جڑیشری کو تنقید کا نشانہ بنائے انہوں نے الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا مجھے بتائیے کون سا سٹیٹ انسٹیچوشن ہے جس کو کونسٹیچوشنل پروٹیکشن بھی ہے جس کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دل جیتے ہیں تو ان کو مبارک ہو جی بی کے حوالے سے جی بی کے حوالے سے دیکھئے ہم نے واضح طور پر کہا ہے ہم نے نہ نیب کے بارے میں نہ کسی اور بارے میں سعودے بازی نہ کرنی ہے نہ کریں گے گلکت بلتستان کے لوگوں کی ایک خواہش ہے آج سے نہیں درینہ خواہش ہے کہ ان کا اپنا ایک تشخص ہونا چاہیے وہ آئیڈنٹیٹی چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے کہا کہ مل بیٹھ کر ہم اس پر ایک اتفاق علائے پیدا کر لیں کہ ان کی خواہش بھی پوری ہو جائیں اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو کشمیر کا موقف ہے جس میں ہمیں ازاد کشمیر کی حکومت کو بھی آن بورڈ لینا تھا اور لیا اور لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیشنل کنسنسس بھی بنائیں گے اس پر پیپلز پارٹی ماضی میں باتیں کرتی رہی کچھ اقدامات ان نے اٹھائے نواز شریف صاحب کے دور میں سرطاز عزیز صاحب کی سربرائی بھی ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی کی روپورٹ آپ کے سامنے ہے اس کا ملائزہ کر سکتے ہیں تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھنا چاہیں گے اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ وہاں کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں اور وہ اس کو ہوا دے رہی ہیں اس سینٹیمنٹ کو اور وہ وہاں پیچیدیاں پیدا کرنا چاہتی ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں وہاں وہ سب نیشنلزم کو ہوا دینا چاہ رہی ہیں تو ان کے آزائن اپنی جگہ اور پاکستان کے مفادات اپنی جگہ ہم اس پر کھلے دل سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار تھے تاکہ اس پر ایک نیشنل کنسنسس ہو سکے اور ہم آگے بڑھ سکے درخواست نہیں نا چیز درخواست نہیں نا چاہتے ہیں اور پیمرا نے کونی ایکشن لیا جب سنلائی بڑھ کا ڈیسیجن میں پیمرا دیتا ہے دوسرا سوال میرا ایک بڑھ ہے شاہ صاحب سے شاہ صاحب آج آدمی چیخ میں آپ سے اور پرائی مینیسٹر سے میٹنگ کی ہے اس پر اجندر کیا تھا آیا کہ سیول پیٹری کوارڈینیشن تھی یا جو پوزیشن کہہ رہی ہے کہ سیاست پر داخلہ کیا وہ ایشیو سیاسی ایشیو ڈسکر سونا یا کوئی اور ایشیو اس کے سر میں میں سن یہ جو پہلا سوال انہیں پیمرا کا کیا ہے جی ہم نے ایکشن دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ ایک پورٹیکل فیصلہ جو کہ ہم لیتے ہیں ہم نے پیمرا کو ہم یہ جو لوہ ہے وہ کورٹ کر کے ہم ان کو روک سکتے تھے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سوال آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے نواز شریف کو جانے کیوں دیا تو یہ تو ایک ایسی سیچویشن ہے جس میں کہ اگر ہم فل قانون کی عملداری کریں تو پھر ابھی بھی ہماری جان نہیں چھوٹی اور اگر نہیں لیکن کتنی عجیب اور خوشی کی بات ہے کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ سنسل کرنا چاہیے ہم نہیں کریں ہم نہیں کریں آپ نے یہی کہہ رہا اللہ کہیں کہہ تو نہیں کوئی بات نہیں سنسل کر رہا میں سکروں جی آپ کا جو دوسرا سوال کا حصہ ہے اس پہ قبلہ عرض یہ ہے ہمارے سو سیاسی اختلافات میں آج بھی ان سے کہوں گا پلیز ڈو نوٹ ڈرائڈ نیشنل انسٹیوشن انٹو پولیٹکس یہ آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے یہ آپ کسی ادارے کی خدمت نہیں کر رہے اور آپ اگر کریں گے تو یہ آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں حکومت کا نہیں کر رہے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں یہ سٹیٹ آف پاکستان کو آپ نقصان دے رہے ہیں آپ انہی کا کھیل کھیل رہے ہیں جو اس ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کے پیچھے ازائم ہیں ان کے ان کا حصہ دار بلکل نہ بنیے یہ آپ کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے شاہر ملونت فیشل صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ وہ کہ آپ نے دو نیا صاحب کی واپسی ان کی اخلاقی جو جو تکاریوں پر ڈال دی لیکن حکومت کی جانب سنواز شیخ کی واپسی پہ لئے برطانیہ کو بخط بٹا لیا تھا ایک تو یہ کہا دے کہ اس حوالے سے آپ کو خونتے برطانیہ کا کیا جواب مفضوع ہے دوسرا اگر آپ پوزشن جس طرح ان نے کہا کہ وہ اسطمائی استقیقوں کا بیٹنیوز کرتے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا تھا تو کیا آپ جو ان کے سطیفے اسی طرح رٹکائے رکھیں گے یا آپ ضرور کرنے کے نہیں دیکھئے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت اسطیفے کا ریکارڈ کرانے کا احتجاج کرنے کا جو مقصد یہ تھا کہ ہماری داد رسی ہو اور جس دن جوڈیشل کمیشن مارزِ وجود میں آ گیا اور ہماری شنوائی ہو گئی اور ہمیں اتمنان ہو گیا دیکھیں ہمارا جھگڑا سیملی سے تو نہیں تھا ہمارا جھگڑا ہم تو الیکٹو کے آئے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نشان دہی کی ہے اور اس کی انکواری ہونی چاہیے ہم نے پہلے کوشش ہی کہ کوئی پارلیمنٹری فورم سے ہو جائے تو ان نے کہا پارلیمنٹری فورم سے ہو نہیں سکتی کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو یہ اگر کوئی کمیشن بنتا ہے آف انکواری تو وہ جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ ہی بنا سکتی ہے جب سپریم کورٹ نے بھلایا ہماری بات سنی تو ہم نے احتجاج بھی ختم کر دیا ہم نے دھرنا بھی لپیٹ لیا اور ہم نے اسیمبلی میں رہ کے اپنی کاروائی اور اپنا آپوزیشن کا کردار ادا کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسیفہ کا آپشن ہے وہ آپشن تو کل بھی ایکسرسائز کر سکتے تھے وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں یہ تو ان پر منصر ہے نا کہ وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے بھی ہیں یا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چوانے کے اور جہاں تک جہاں تک وہ تعلق ہے جو کوٹ نے جو کوٹ نے ہم سے تقاضی کیا ہے کہ ان کو جو ان کو جو نوٹس ہے جو دیا جائے اس تقاضے کو اس قانونی تقاضے کو ہم پورا کر رہی ہیں انشاءاللہ شاہ صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ کل کی ایکسی کے بعد جو پروسی ملک ہے اس کے بیانیت اور تقویت کیلئی ہے اور ریاستی ادارے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اس کو تقویر ملک ہے؟ پروسی ملک ہے آجا اس کو یعنی نشانہ بنایا گیا ریاستی اداروں کو تو جیسے کہ اپوزیشن لیڈرز قرام ہی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں خشاہ کریں کہ شاید ہمیں کوئی اجرمتار کر دیا جائے گا تو آگے جنرلی طرف سے پہلے کونی حکومت نئے مقدمات بنانے کا کونی ارادہ رکھتی ہے وہ لنڈن بیٹھے ہیں؟ دیکھئے پہلی بات یہ ہے اس وقت جتنے مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں ان میں سے ایک مقدمہ وہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت میں بنایا ہو ایک مقدمہ نہیں ہے جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں اس دور میں ان دو سالوں میں ایک مقدمہ ان پر نہیں بنایا گیا یہ ماضی کے مقدمے ہیں جو وہ ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے اور جب دونوں نشانے میں آئے تو اب دونوں مل کر اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ نے بہت سارے سوال پوچھے جی اٹھنے سے پہلے ایک میری آپ سے ترخواست ہے کہ ایک سوال جو ہے وہ ہماری طرف سے آپ شباز شریف صاحب سے ضرور پوچھیں شباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ جی کل میاں نواز شریف نے فوج کے بارے میں جھکایا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اس پر یہ سوال ہاں سے بہت پوچھیں براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے اسلام آباد سے جہاں وفا کی وزارہ جن میں شامل ہیں وزیر تعلیٰ تنشیات سینٹر شبلی فراز وزیر بن سبح بندی اسد عمر وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد شہدری یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پریس کانفرنس کی گئی ہے کل ہونے والی اپوزیشن رہنماؤں کی اے پی سی کے حوالے سے کہا یہ گیا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں نے کرونا سے متعلق کوئی بات نہیں کی ہے اور یہ جو اے پی سی بلائی گئی تھی یہ ان کے اپنے مفادات کے لئے بلائی گئی دیکھیں گئی